اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب ٹھک ٹھک ہیں تو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں جو نئے آئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور آج کل میں اپنی ڈیلی روٹین اور اپنے پرسنل لائف کے ساتھ ساتھ ایک شو دیکھ رہی ہوں جو کہ ریالٹی شو ہے انڈیا کا بگ باوس اور اس کے بارے میں کچھ ریویو دینا چاہوں گی اور وہ میں بہت زیادہ فرسٹریٹر ہو گئی ہی تھی کہ کیا چل رہا ہے اس شو کے اندر میں بڑی پریشان ہوں کہ اچھی خاصی جو ہے وہ گیم چل رہی تھی اور بگ باوس نے پکڑ کے پوری گیم کو چینج کر دیا اور مجھے سبسیدہ جو میری فیورٹ کنٹیسٹن تھی وہ جو تھی نا وہ منارہ چوپڑا ہیں میں ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہوں اور مجھے مطلب کہ وہ بہت زیادہ پسند ہیں تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ منارہ چوپڑا کو ہو کیا گیا ہے اس کی کوئی اپنی سیلف ریسپیکٹ ہی نہیں رہی یار میں تو میں اتنا سپورٹ کر رہی ہوں باقی بھی میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن وہ بندی اپنے ٹریک سے ہی اتری جا رہی ہے جب دیکھا کہ اس کی فرنڈشپ ہے مناور کے ساتھ میں مانتی ہوں اس کی فرنڈشپ مناور کے ساتھ ہے لیکن اس فرنڈشپ کے ساتھ اسے چاہیے کہ وہ اپنی ڈگنیٹی کو بھی مینٹین رکھے جو کہ وہ نہیں رکھ رہی ہے جب مناور نے اس کو کتنی بار بولا ہے کہ تو مجھے ڈیزرب نہیں کرتی یا جو بھی ہے وہ ٹائبر وہ جو بھی بول رہا ہے تو بھئی کیوں بار بار اس کے پاس جانا وہ پاگل ہو گئی ہے وہ اندی ہو گئی ہے اس کی دوستی میں اس کے پتنے وہ پیار کر بیٹھی ہے اس سے لیکن وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نہیں کرتی تو مجھے یہ پریشانی ہے مجھے یہ ٹینشن ہے کہ کیوں مناور آپ کیوں ایسا کر رہی ہو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو اپنی جو ہے نا وہ سیلف ریسپیکٹ کو مینٹین رکھنا چاہیے اور اس کی گیم اسی میں اچھی رہے گی اگر وہ بندی جو ہے وہ اب مناور کے ساتھ اٹیش نہ ہو دوبارہ سے ایک الگ سے اپنا سٹینڈ لیں تو ہی اس کی گیم مینٹین ہو سکتی ہے اس کی گیم میں اچھا رہنے کے لیے اور اس کو ٹروفی جتنے کے لیے یہ چیز بہت دھیان رکھنی پڑے گی اور پلیز میرا کوئی پیغام اس تک پہنچائے اس تک یہ والا فیڈبیک جانا چاہیے کہ مناور سے دور رہو اور اس سے ایک ڈسٹینس مینٹین رکھو اور اس کے ساتھ گیم کھیلو وہ گیم میں آگے اسی لیے جا سکتی ہے کہ وہ مناور سے دور رہے گی ورنہ وہ نہیں جیت پائے گی وہ ٹروفی اس کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے منارہ منارہ پلیز تو مینٹین رکھو اپنا ڈسٹینس مناور سے اور اس کے ساتھ اپنی اس بات کو مت بولو جو تمہیں مناور نے باتیں بولی ہیں اس بات کو سمجھو اور پلیز جو منارہ کے گھر والی ہیں اس کے جو سسٹر ہیں پلیز وہ جائیں بیگ باس میں اگر وہ فیملی ویک آتا ہے تو پلیز منارہ کے پاس جاؤ اس کو یہ سمجھو کہ اپنا سٹینڈ جو ہے نا وہ اس کو ایک سٹینڈ لے اور منارہ جو ہے نا اس کے پاس جاؤ اس کو بتاؤ کوئی پلیز بگ باس آپ منارہ کو گائیڈ کریں سلمان سارا منارہ کو گائیڈ کریں کہ وہ کیا کر رہی ہے پلیز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اور بگ باس دیکھنے والوں کو میرا سب کو سلام اور میں بہت سے میرا فیورٹ شو ہے اور میں ایک بھی اپیسوڈ مس نہیں کرتی اور میں نے بہت دھیان سے بگ باس کو دیکھا ہے اور اسی لیے میں جو ہے نا وہ منارہ سے بہت زیادہ ا میں چاہتی ہوں کہ منارہ یہ شو جیتے اور منارہ جو ہے نا وہ بڑی ڈرٹی گیم جو ہے نا وہ کھیل رہا ہے اس کی کوئی گیم ہی نہیں لگ رہی وہ بس گیا اپنی پرسنل لائف میں اور اپنی اپنے آپ میں تو منارہ پلیز خوش کرو اس لیے اس فیڈبیک کو کس نے پسند کیا ہے پلیز مجھو کمنٹ میں بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملوں گی اللہ حافظ موسیقی